آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیچر اکاؤنٹ تیریمین انڈر اور آور اپلائیڈ آورہیڈ جو آورہیڈ ہم نے اپلائی کی ہے جو ریٹ کے مطابق ایک آورہیڈ ہم لوگ پہلے سے ہی اپلائی کر دیتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پری دیٹرمین ریٹ کے مطابق آورہیڈ اپلائی کرنا وہ ہوتی ہے اپلائیڈ آورہیڈ اور ایک وہ ہوتی ہے جب آورہیڈ ہوتا ہے فیکٹری سے ریلیٹڈ تمام خرچہ تو ہونے کے بعد ہم لوگ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ایکچوال جو خرچہ ہے فیکٹری سے ریلیٹڈ وہ کتنا ہوا اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکچوال فیکٹری اوور ہیڈ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ان میں ڈیفرنس آئے ایکچوال میں اور جو پہلے ہی ریٹ کے مطابق اپلائیڈ کلکولیٹ کی ہوتی ہے اس میں تو اس ڈیفرنس کو کب انڈر اپلائیڈ کہتے ہیں کب اوور اپلائیڈ کہتے ہیں اور ڈیفرنس کو لیجر اکاؤنٹ بنا کر یعنی اس طرح سے جو تی اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں لیجر اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں تی اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں بنا کر کس طرح سے ہم فائنڈ کرتے ہیں وہ ہم لوگ اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو لیجر اکاؤنٹ بنانے کے لیے اس سے پہلے ہم لوگ بناتے ہیں جرنل انٹریز ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ پہلے ایک جنرل انٹری جو کہ اپلائیڈ آور ہیڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے کی گئی ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ورک ان پروسس اکاؤنٹ کو ہم ڈابٹ کرتے ہیں اور مینیفیکٹرین آور ہیڈ آکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں ہم کیونکہ جس وقت مینیفیکٹرین آور ہیڈ ایکچوال ہو چکا ہوتا ہے تو ایکچوال کو پھر ہم لوگ ڈابٹ کرتے ہیں اور جو ہم لوگوں نے ریٹ لگا کر کلکولیٹ کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے let's suppose assume کرتے ہیں جو ریٹ دیٹرمنٹ کیا تھا ہم لوگ یہاں پر کر لیتے ہیں اس سے جو ریٹ دیٹرمنٹ کیا تھا ہم نے وہ تھا روپیس ٹونٹی فائف پر آور جتنے بھی آور یوز ہوں گے ایک آور کا جو ریٹ ہے وہ ٹونٹی فائف ہے اور جو ٹوٹل آور یوز ہوئے ہیں وہ ہیں ایٹھ ہنڈرڈ آور تو ٹونٹی فائف کو ایٹھ ہنڈرڈ سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے روپیس ٹونٹی تھاؤزنڈ تو یہ ہے وہ اوور ہیڈ جسے اپلائیڈ اوور ہیڈ کہتے ہیں اور یہ پہلے ہی جیسائیڈ ریٹ کے مطابق کلکولیٹ کی گئی ہے تو ورک ان پروسس جابٹ اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں روپیس ہم نے اوپر لکھ دیا ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ سے ورگن پروسس کو ڈیابیٹ کیا ہم نے اور منفیکچرین آور ہیڈ کو ٹونٹی تھاؤزنڈ سے ہم نے کریڈٹ کیا اور اس سے پیچھے اگر ہم ایکشول آور ہیڈ کو دیکھنا چاہیں جو کہ ہم نے اس سے پچھٹی ویڈیو میں اس کی انٹریز کی تھی تو وہ ہمارے پاس گی بن ہے یہ ہے اس کی انٹریز تو ان دونوں انٹریز کی مدد سے اپلائیڈ والی بھی اور منفیکچرین آور ہیڈ جو ایکشول ہم نے انٹریز کی ہیں ان دونوں کی مدد سے ہمارا جو لیجر اکاؤنٹ ہے انڈر اور اوور اپلائیڈ اوور ہیڈ کے لیے کو فائند کرنے کے لیے یہ بنایا جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس ڈی اکاؤنٹ جس کے میں ہم نے لکھا مینیفیکٹرنگ اوور ہیڈ کو ہم لوگ یہاں پر ڈیل کر رہے ہیں اور اس کا ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپلائیڈ اوور ہیڈ انڈر اپلائیڈ ہے یا اوور اپلائیڈ ہے یہاں ہم دیکھیں گے اس کی لیجر اکاؤنٹ کی یہ حسندrauen ہیں اور یہاں پر ہے کریڈٹ سائیڈ اب ہم لوگ اس انڈر کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جو کہ ہے اپلائیڈ اوور ہیڈ سے ریلیجٹ اس انٹری میں مینیفیکٹرنگ اوور ہیڈ کریڈٹ ہو رہا ہے اور اس کے اگینسٹ ورک opted ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور یہ اپلائیڈ اوور ہیڈ کی اوور ہیڈ ہیڈ اور یہاں پر جو ہماری اوور ہیڈ applied overhead آئے تھی وہ ہے 20,000 یہاں پر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں یہ ہے 20,000 اب اس کے بعد ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو actual overhead expense آیا ہے اس کی جنرل انٹریز دیکھتے ہیں تو اس کی انٹری میں ہمارے پاس پہلی انٹری ہے manufacturing overhead to inventory اس کا مطلب ہے manufacturing overhead debit ہو رہا ہے inventory کی بجا سے اور یہاں manufacturing overhead debit ہو رہا ہے cash کی بجا سے اور یہ 6,000 سے اور factory جو ہے وہ دوبارہ factory میں expense increase ہو رہا ہے utility bills دینے ہیں 10,000 کے تو یہاں پر manufacturing overhead کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ان تینوں انٹریز میں debit ہو رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پر لکھتے ہیں سب سے پہلے ہیں ہماری inventory میں کمی آ رہی ہے اور وہ کتنے سے آ رہی ہے جو actual overhead ہے وہ ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے جو overhead کا inventory کو use کیا ہے inventory سے ہمارا material نکل رہا ہے اس سے related اور یہ material یا inventory ہماری ہے indirect material کی indirect material وہ ہوتا ہے جو کہ directly ہمارے product سے relate نہیں کرتا جس کے example ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اب جو second چیز ہے وہ ہے ہم لوگ indirect labor کو جو صفائی وغیرہ کر رہے ہیں یا security کے لئے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے جو cash pay کرنا ہے وہ ہمارا debit ہوگا 6,000 سے تو یہ بھی ہم لوگوں نے لکھ دیا اس کی وجہ سے manufacturing overhead ہمارا debit ہو رہا ہے پھر جو utility bills ہیں 10,000 کے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر لکھ دی ہے کہ utility bills کا expense جو یہ ساری overhead ہماری ہے actual اب ہم لوگ کیا کریں گے اب یہ جو actual overhead ہے اس کا اگر ہم لوگ total دیکھیں تو یہ بنتا ہے 24,000 تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہے 24,000 اور اس کا جو total ہے وہ بنتا ہے 20,000 تو ہم لوگ اس کو balance کرتے ہیں اور یہاں پر بھی لکھ دیتے ہیں 24,000 اور جو difference آئے گا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ جو balancing figure ہے وہ ہماری ہے balancing figure پہلے amount کتنی ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں FIG figure کے لئے لکھ دیتے ہیں ہم لوگ amount ہے 4,000 اور اس کو ہم کہیں گے جس وقت ہمارا actual overhead actual factory کا خرچہ زیادہ ہو اور جو rate کے مطابق calculation کیا گیا ہے وہ کم ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو apply کیا تھا rate وہ ہم نے rate کم apply کیا تھا اور ہماری cost ہم نے record کی تھی وہ کم record کی تھی تو یہ ہمارا جو difference آیا ہے یہ ہے under applied overhead اسے ہم لوگ کہیں گے تو اگر یہ ہو کہ ہم نے جو rate لگایا ہے اس کے مطابق جو ہم نے calculate کیا ہے وہ زیادہ ہو اور actual خرچہ کم ہو تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے جو apply کیا ہوا تھا rate وہ زیادہ تھا اس کا مطلب ہے وہ over applied تھا تو اس طرح سے ہم T account بنا کر ہم لوگ آرام سے calculate کر سکتے ہیں جو بھی general interest ہوئی ہوں انہیں آگے T account میں یا ledger account میں account for کر کے difference دیکھے اور difference جو ہے وہ اس کو آرام سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ نے یہ سیکھا کس طرح سے ہم لوگ journal entries کے تروں ledger account بنا کر over applied اور under applied overhead کو دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی ویژیو